موسیقی السلام علیکم دوستو دوستو آج کی اس وڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں نبی کریم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انڈا کھانا کیسا ہے انڈا کھانا چاہیے یا نہیں انڈا کھانے والے اس وڈیو کو آخر تک ضرور دیکھ لیں دوستو انڈے کے بارے میں ہم آپ کو بہت سی ضروری معلومات دینے والے ہیں اس کے بارے میں ڈاکٹرز کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں کیا کیا ریسرچ کی گئی ہے وہ سب کچھ بتانے والے ہیں بس آپ اس وڈیو کو آخر تک دیکھتے رہیے وڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہماری یوٹیوب چینل نورِ حدیث پر نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا دیں اس وڈیو کو لائک بھی ضرور کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے اپنے کچھ قریبی دوستوں تک ضرور پہنچائیں تو چلیے وڈیو شروع کرتے ہیں دوستو انڈا یعنی اگ یہ ایک بہترین اور مفید گزہ ہے اور ہر موسم میں اس کو استعمال کیا جاتا ہے یہ نہ صرف ہماری صحت کو اثر کرتا ہے بلکہ ہمارے دماغ کو بھی تیز کرتا ہے بیماری کے بعد ہونے والی کمزوری پوری کرنے کے لیے بھی انڈا بہت مفید ہے دوستو ہم آپ کو ہمارے پیارے آقا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک فرمان علیشان کے بارے میں بیان کرتے ہیں ایک بہت بڑے مذہبی سکولر جن کا نام ان ابنِ الکیم وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پیارے آقا نبی کریم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انڈے کے فائدے بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ انڈا ایک دوا ہے اس کو پروفیٹک میڈیسن کہا گیا ہے طبوے نبوی میں صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ بہت ساری بیماریوں کا علاج ہے اور ہمارے پیارے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو ابنِ الکیم بجاہت کے ساتھ اس طرح بیان کرتے ہیں کہ انڈے کی سفیدی جلتی ہوئی آنکھ یعنی آنکھ کی آگ یہ اس کو ٹھنڈا کرتی ہے جلن کو کم کرتی ہے اور چھالوں سے محفوظ رکھتی ہے اس سے حفاظت کرتی ہے جسم کا اگر کوئی حصہ جل جاتا ہے تو انڈے کی سفیدی اگر وہاں پر لگائی جائے تو وہاں ترنت آرام ملتا ہے اور چھالے بھی نہیں پڑتے ہیں اس کے علاوہ ہمارے پیارے آقاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے انڈے کے بارے میں یہ بیان کیا ہے کہ یہ خاصی علسر میدے کا جو علسر ہوتا ہے میدے کی جو بیماری ہو جاتی ہے اور سانس کی جو پرابلم ہوتی ہے اور گردیک اور مسانی کی جو بیماری ہوتی ہے ان سب سے یہ محفوظ رکھتا ہے انڈے کی زردی دل کے بیماریوں سے بھی بچاتی ہے دوستو ایک بار ہمارے پیارے نبی سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک سے اپنے جسم مبارک میں ہونے والی کمزوری کے بارے میں بیان کیا تو اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انڈے کھانے کے لئے فرمایا تو آپ اس بات سے اندازہ لگا لیجئے کہ انڈا کھانے سے ہمارے جسم میں پیدا ہونے والی کمزوری دور ہو جاتی ہے انڈا کھانے سے فائدہ ہوتا ہے نقصان نہیں ہوتا ہے ہمارے جسم کو کیونکہ یہ ایک دباہ ہے یہ وہ گزہ ہے جس میں اللہ پاک نے خود اپنے محبوب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کمزوری کے وقت تک کھانے کا حکم دیا ہے آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ ڈاکٹرز جو کہتے ہیں وہ اپنے مریضوں کو انڈا کھانے کہتے ہیں کیونکہ جب انسان بیمار ہوتا ہے تو اس کے جسم میں کمزوری پیدا ہونے لگتی ہے تو مرگی کا انڈا کھانے سے ہمارے جسم میں تندروستی آتی ہے اور ہم صحت مند ہو جاتے ہیں اور مزید فرماتے ہوئے کہتے ہیں ایمام البہکی اپنی کتاب میں مزید فرماتے ہوئے کہتے ہیں کہ نبی کریم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امتیوں کو تازہ انڈے کھانے کے بارے میں فرمایا ہے اور یہ کہا ہے کہ مرگی کا انڈا ہوتا ہے وہ بہت ہی بہتر ہے کسی دوسرے پرندے کے مقابلے میں تو دوستو یہ تو ہو گئی انڈے کی بات جس کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا ہے دوستو یہاں یہ بات تو سمجھ میں آ جاتی ہے کہ انڈا کھانے سے فائدہ ہوتا ہے اس سے ہمارے جسم کو کوئی نقصان نہیں ہوتا ہے آئیے اس کے بارے میں سائنس کیا کہتی ہے ڈاکٹرز اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں اکثر لوگ یہ سوچتے ہیں کہ انڈے کو صرف سردی کے موسم میں ہی کھانا چاہیے لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کو گرمی کے موسم میں بھی کھانا بہت مفید اور فائدہ مند ہے اور خاص کر وہ عورتیں جو اپنے بچوں کو ناستے میں انڈے دیتی ہے وہ بہت ہی بہترین کردار ادا کرتی ہے کیونکہ جیسا کی نبی کریم حجر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ یہ انڈا کمزوری کو دور کرتا ہے ذہن کو تیز کرتا ہے آنکھوں کی روشنی کو بڑھاتا ہے تو اس لئے انڈا ہمیں خود بھی کھانا چاہیے اپنے بچوں کو بھی کھلانا چاہیے اکثر لوگ دھوپ کے تلاش میں باہر نکلتے ہیں جیادہ تر لوگوں میں وٹیمن ڈ کی کمی ہو جاتی ہے اور آج کل جو یہ مرض ہے یہ بچوں میں زیادہ پایا جاتا ہے لڑکے اور لڑکیوں کو ہی یہ زیادہ مرض ہو رہا ہے یہ وٹیمن ڈ کی کمی سے ہوتا ہے جسے سے ہماری ہڈیا کمزور ہو رہی ہے اور اس کو ہم وٹیمن ڈ کی کمی سے ہی دور کر سکتے ہیں سورج کی جو شوائے جو ہوتی ہے سورج کی جو روشنی ہوتی ہے اگر ہم اس کو صبح صبح لیتے ہیں تو وٹیمن ڈ کی کمی پوری ہوتی ہے اور اسے سے ہماری ہڈیاں مضبوط ہوتی ہے لیکن ڈاکٹرز لیکن وٹیمن ڈ 3 کی کمی ہم انڈے سے بھی پوری کر سکتے ہیں یعنی اس کو کھایا جائے تو وٹیمن ڈ کی کمی دور ہوگی ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ انڈے کو بھی آگ پر ڈائریکٹ نہیں پکانا چاہیے اور نہ ہی سکت پکانا چاہیے کیونکہ پکانے کی صورت انڈے میں موجود سفیدی اور زردی کی خصوصیات کم ہو جاتی ہے اس میں جو پروٹین ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے تیز آنچ پر انڈے میں موجود پروٹین ضائع ہو جاتی ہے اسی وجہ سے عام طور پر انڈے کو ہاف بوائل یعنی آدھا پکایا جاتا ہے اگر ہم انڈے کو بوائل یعنی اُبالتے ہیں تو اس سے ہاف بوائل کرنا چاہیے فل بوائل نہیں کرنا چاہیے اب سوال اٹھتا ہے کہ انڈے کی سفیدی زیادہ فائدے مند ہے یا زردی اس کے بارے میں حال ہی میں ایک ریسرچ کی گئی ہے کہ انڈے کو پروٹین اور گزائیت سے بھرپور سوپر فوڈ کہا گیا ہے یہ وہ سوپر فوڈ گزا ہے جو ناشتے میں کھایا جاتا ہے ویسے دن میں بھی کھانے میں کوئی پریشانی نہیں ہے لیکن اگر ناشتے میں کھائیں گے تو یہ بہت زیادہ فائدے مند ہوگا آپ نیہار موہ بھی انڈے کو کھا سکتے ہیں یعنی خالی پیٹ بھی آپ انڈے کا استعمال کر سکتے ہیں اس سے کسی بھی طریقے کا کوئی نقصان نہیں پہنچتا ہے امریکہ ویب سائیڈ ہیلپ لائن کے مطابق ماہرین غزائیت نے یہ بات بیان کی ہے کہ انڈے کا صحیح استعمال بہت ضروری ہے اگر ہم انڈے کو تل کر استعمال کرتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ اس میں آئل کا استعمال ہو جاتا ہے تو بہتر یہ ہے کہ آپ انڈے کو اُبال کر کھائے تو یہ زیادہ بہتر ہے کیونکہ انڈے کی جو زردی ہوتی ہے اس میں اپنے ایک خاص مقدار میں چکنائی موجود ہوتی ہے یہ بات سچ ہے لیکن یہ چکنائی ہمیں نقصان نہیں پہنچاتی انڈے کی زردی میں چکنائی ہونے کے بعد اگر ہم اس کو فرائے کرتے ہیں تو اس سے ہمارا جسم موٹا ہو جاتا ہے لیکن اگر ہم ایک دو انڈے اگر روز فرائے کر کے کھا لیں گے تو یہ زیادہ نقصان دائک ثابت نہیں ہوں گے البتہ روزانہ انڈہ استعمال کرنے والوں کو دن میں ایک بار سبزی کا بھی استعمال ضرور کرنا چاہیے یہ ایک سوپر فوڈ گزہ ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے آپ اسے ناشتے میں ضرور استعمال کرے لیکن زیادہ انڈے نہیں کھانا چاہیے ایک دن میں دو زردی سے زیادہ تو بلکل بھی نہ کھائے چاہے بھلے سے آپ اپنے سفید زیادہ کھالے لیکن پیلی زردی زیادہ نہ کھائے کیونکہ یہ ہمیں نقصان دے سکتے ہیں اور انڈہ فرائے کر کے بھی زیادہ نہ کھائے جو لوگ شکایت کرتے ہیں کہ انہیں انڈہ حضم نہیں ہوتا ہے تو تیزابیت ہونے لگتی ہے میدے میں درد شروع ہونے لگتا ہے تو وہ انڈے کو زیادہ نہ پکائے بلکہ ہاف بوائل کرے اور زیادہ فرائے کر کے نہیں کھائے ایک اور ریسرچ آئی ہے ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ روزانہ انڈے کا استعمال ہرگیز ہمارے صحت کے لئے نقصان دائیک نہیں ہوتا بلکہ یہ بہت ساری بیماریوں سے بچاتا ہے کتنی حیرت کی بات ہے تاکہ انڈہ شگر کے مرض یعنی ڈائیبیٹیز کو بھی بڑھانے سے روکتا ہے یعنی جو لوگ اپنا وزن کم کرنا چاہتے ہیں ان کے لئے ایک حالیہ ریسرچ بیان کرتا ہو ناشتے میں ایک انڈہ کھانے سے آپ کی کیلریز برن ہوتی ہے یعنی کم ہوتی ہے بہت سے لوگ سمجھتے ہیں اگر ہم انڈہ کھائیں گے تو ہماری کیلریز بڑھ جائے گی اس میں چکنائی کولیسٹرول ہے ایسا بلکل بھی نہیں ہے بلکہ ہمیں مکمل انڈہ کھانا چاہیے اور ہر شخص کو پورا ہی انڈہ کھانا چاہیے اس کی زردی اور سفیدی دونوں موٹاپے کو کم کرتے ہیں بلکہ موٹاپے پہ وجہ سے ہونے والی کمزوری کو انڈہ دور کرتا ہے یہ بات آپ ضرور دہن رکھے گا اگر کسی شخص کو انڈہ کھانے کے بعد ایلرجی ہوتی ہے جیسے کی سکین پر خجلی سکین کا لال ہونا ایسا انڈہ کھانے سے کسی کو ہوتا ہے تو وہ اپنے ڈاکٹرز کی صلاحہ ضرور لے تب ہی وہ انڈے کھانے کی شروعات کریں موسیقی